ویلکم ٹو باکستانی رواز خوک خوک کی آج کی اپیسوڈ میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پورے گھر میں شہیر شہیر اور شہیری ہوتا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہیا اس گھر میں آئی ہے اس کو اس بات پر بلکل بھی شرمندگی نہیں کہ وہ دوسری شادی کر کے ایک لڑکی گھر میں لے آیا لیکن کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں دوستو جعفر علاہی کے دل میں یہ خوف جعفر علاہی کی پہلی بیوی کے دل میں یہ خوف مچل رہا ہے کہ کہیں وہ ینگ سی لڑکی جعفر کے دل میں جگہ مت بنا لے یہاں پر امہ جی کہنے لگتی ہیں کہ میرا شہیر تو محبتیں ہسیاں اور چاہتیں بکھیرنے والا تھا آخر وہ تو چلا گیا جس کا دکھ کوئی نہیں بھر سکتا لیکن اس لڑکی سے گن گن کے بدلے لینے کے لیے یہاں پر جعفر کی پہلی بیوی ضرور مجود ہے کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں یہ خطرہ ہے کہ جعفر کے دل میں حیاء اپنی جگہ نہ بنا لے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حیاء کو کچن میں وہ بے دردی سے اور بے اخلاقی سے کھانا وغیرہ دیتی ہے اور وہاں پر اس کا گلہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ آگے سے کہنے لگتی ہے گھٹو مرو جلو سرو جو بھی ہو تمہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں کیونکہ تم یہاں پر ایک طرح کا خون بہا آئی ہو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حیاء سارے برطن گھر والوں کے دھو رہی ہوتی ہے اس کے بعد گارڈز نوکروں اور گھر کے دیگر ملازمین کے سامنے گھر کی جھارویں بھی لگا رہی ہوتی ہے تو یہاں پر کسی کو دیکھنے میں کوئی فرق نہیں پرتا لیکن کہیں نہ کہیں جعفر الہی کا دل ضرور کھیچا چلا جاتا ہے کہ آخر اتنا بھی ظلم اور زیازتی حق میں نہیں اچھی دوسری طرف جعفر اپنے دوست سے بات کرنے لگتا ہے کہ میں اس سارے جھنجٹ سے تنگ آگیا ہوں اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں جعفر کا دوست کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس لڑکی کو طلاق دے کے ازاد کر دو یہ بات جعفر کو پسند نہیں آتی آگے اس رامے میں کیا ہوگا جانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ